ہزاروں لکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے آمین آج میں بنا رہی ہوں چیک کر چھولے تھوڑی حسیٰ آگئی یعنی وے معذرت سب سے پہلے میں نے وائٹ چینل لیے ہیں اور انہیں اُبال گیا ہے ایک پاؤں لیے ہیں میں نے وائٹ چینل مل کا مصور لی ہے آدھا کپ اور اس کو بھی بوائل کر لیا ہے دو پیاز لیے ہیں درمیانے سائز کے رفلی چوب کر لیے ہیں دو ادد ہری مرچیں لے لیے ہیں دو ادد ٹوماتر لیے ہیں تین کلوز میں نے لیسن کے لیے ہیں لیسن اور پیاز ہم فرائی کریں گے اور ہری مرچیں بھی پھر پیسٹ بنا لیں گے ٹوماتر ڈال کے ایک پیالی میں نے یخنی کی لے لی ہے تقریباً ایک کپ سے تھوڑا سا کام میں نے وائل لیا ہے آدھا کپ میں نے پھینٹی ہوئی دہیں لے لی ہے مسالوں میں ہاف ٹی سپون میں نے حلدی لی ہے ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے ایک چمچ سرخ مرچ لی ہے ایک چمچ پیسٹا دھنیا لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے کالی مرچ لی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے گرم سارا لیا ہے گارنشن کے لیے تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا ہے دو اُبلے انڈے لیے ہیں ایک ادد ہری مرچ لی ہے اور جولین میں کٹی تھوڑی سی ادھرک لی لی ہے تو شروع کرتے ہیں پوٹ میں سب سے پہلے ہم اوائل ایڈ کریں گے پیاز ایڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کے لیسن بھی ایڈ کر لیں گے ٹرائی کریں گے انہیں بادامی کلر ہو جائے تو ہم ان کو نکال لیں گے ہری مرچے کٹتے ہیں ٹوماٹر کے اندر تو پیاز ہو چکا ہے اس کو نکالتے ہم ٹوماٹر بھی ایڈ کریں گے ساتھ اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے بہت زیادہ بلینڈ نہیں کرنا بس نارمل ہی پیسٹ بنانی ہے تو یہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو اسی اوائل میں ڈالیں گے جس میں ہم نے پیاز فرائی کی تھی تو ڈالتے ہیں اچھی طرح اس کو بھونیں گے ہم اب تمام مسائلے جو ہم نے لیے تھے ایڈ کر دیں گے بھونیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے دہیں ایڈ کر دیں گے پھر سے بھونیں گے اس کو اچھی طرح سے ہم یہ ہنی آٹ کر دیں گے جو ہم نے لی تھی اب اس کو ہم کبر کر دیں گے درمیانی آج پہ پانچ منٹ کے لیے اب جو چینے ہم نے بوائل کیے تھے انہیں ہم ایک میشر کی مدد سے میش کر لیں گے اس طرح سے اور یہ جو ملکہ مسور کی دا لی تھی ہم نے اس کو بھی ہم بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کریں گے پیسٹ پنا لیں گے اس کی بھی اسی پروسیجر کی وجہ سے اس کا نام جو ہے چکڑ چھوڑ لی ہے تو یہ ریڈی ہو چکی ہے ہماری گریوی اب ہم اس کے اندر جو ہم نے میش کیے تھے چنیں وہ ایٹ کریں گے اور تھوڑا سا دھنیا ڈالیں گے فلیور آتا ہے دھنیا سے بھونیں گے ہم اور جو پیسٹ ہم نے بنائی تھی ڈال کی وہ بھی ایٹ کر دیں گے نکس کریں گے اچھی طرح سے تو اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دم دے دیں گے تو اب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے تیار ہو چکی ہے میں گارنش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں لیں جی گرم مسالہ ڈالتے ہیں تھوڑا سا ہماری ڈیش ریڈی ہے مزیدار سے ہمارے چکر چھوڑے تیار ہیں اگر آپ کو میرے مجھے پسند آتی ہیں تو اس کو ضرور لائک کیجئے اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور زیادہ رکھیں مزیدار سے آباتان